بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جی آہ ہی اہوپ کہ آپ سب اچھی ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو جی آج میں بنا رہی ہوں کیف سی اسٹائل کے یہ ڈرم اسٹک آہ یہ دیکھیں اس کے لیے میں نے یہ چکن کی لیکس لی 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 اور ان کو ایک کٹ لگا دیا ہے ایک ہی کٹ لگائیے گا ہمیں تکے نہیں بنانے ڈرم اسٹک بنانی ہے تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا لیا تھا ادرک لیسن اس کو کٹ لیا تھا اور دہی اور لیمن تو یہ سب چیزیں اس میں ڈال کے میں تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اسے میری نیشن پہ رکھ دوں گی یہ دیکھیں کچھ اور کچھ بھی اس میں نہیں ڈالیے گا اور یہاں میں اس کا تیار کر رہی ہوں بیٹر تو اس کے لیے میں نے یہ ٹیبل سپون تری ٹیبل سپون میں ڈالیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں یہ بریڈ کرمز بھی ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون چھیک ہے جی یہ میں نے ڈال دیئے اور ایک ٹیبل سپون میں اس میں یہ کارن فلور ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اور مسائلے جس میں نمک حلدی لال مرچ کالی مرچ یہ دیکھیں لال مرچ تھوڑا سا دھنیا اور اسی کالی مرچ حلدی اور اس کے ساتھ سا یہ دھوڑا اوریگانو بھی میں اس میں ڈال کے مکس کر لوں گی اور اس کے ساتھ سا تھوڑے یہ سفید تل بھی میں اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اس کو مکس کر لیں اور یہ میری میری نشن ہو گئی ہے اور میں نے اس میں یہ لیکس ڈال دیئے اس کو اچھے سے کوٹ کروں گی اور پھر ان کو فرائے کر لیں گے مگر ایک بات کا خیال بکیے گا نہ تو آپ آئل جو لیں وہ نہ تو اتنا گرم ہو کہ یہ جل جائے اس کی کوٹنگ جل جائے اور نہ ہی تھنڈا ہو آپ پہلے فل فلیم پر آئل کو گرم کیجئے گا دین اس کی فلیم بلکل سلو کر دیجئے گا اور تقریباً اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس حل کے فلیم پر پکائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ یہ اندر سے بھی اچھے طریقے سے پک جائیں گے ٹھیک ہے جی باؤل میرا چھوٹا ہے ورنہ آپ اس باؤل میں ڈال کے اس کو اسے باؤل میں ہی ہلا سکتی ہیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے بلکل ہلکے فلیم پر یہ فرائے کروں گی بہت آپ ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی کرسپی اچھے بنتے ہیں بلکل کیف سی سٹائل کے یہ دیکھیں میں نے ان کو فرائے کر لیا اور اگین اب اس کو میں انڈے میں ڈپ کروں گی اور اگین اس کو سیم اسی جو بنایا تھا میدے کا بیٹر اس میں میں ڈال کے اپر سے فرائے کروں گی اسے یہ کھانے میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور کرسپی بنتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ اگین میں ان کو فرائے کر رہی ہوں آپ ضرور ڈرائے کیجئے گا اور بتائیے گا یہ کیسے بنے تو یہ جی فائنل میں نے فرنچ فرائز بھی تیار کر لی ہے اور مایونیز اور کیچپ مکس کر کے وہ بھی بنا لیا ہے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور یہ ضرور بھی ڈرائے کیجئے گا بہت ہی ایزی اور سیمپل ریسپی ہے اور کھانے میں بلکل وہی سٹائل وہی ذائقہ ہوتا ہے کف سی والا تو آپ ضرور ڈرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمینٹ بھی کریں تینکیو ویری مچ موسیقی موسیقی موسیقی